کو ووٹ کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور اگر آپ نے اسٹرولیے کو ووٹ کرنا ہے تو چیٹ باکس میں آکے اسٹرولیہ ہوگا آپ کا ووٹ آٹومیٹکلی اسٹرولیے کو بھی چلا جائے گا اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس کو ووٹ کرتے ہیں افغانستان ایک اینٹین کا مقابلہ اسٹرولیہ ایک اینٹین کے ساتھ جاری ہے افغانستان ایک اینٹین یا Coli تر پہلے بیٹنگ اپس ایسٹ ہ بڑھتا ہے اور آسٹرولیا کی آج کو جیت پاتا ہے نہیں یا پھر افغانستان جیت پاتا ہے جو بھی نئے فرنڈز نئے دوست نئے بھائی ہمارے سے جڑے ہیں فوری طور پر ویڈیو کو لائک کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جی جائے اور آہ پوراً آپ چیٹ باکس میں اے یو ایس یعنی اسٹرولیا رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اسٹرولیا کی ٹیم جائے چاہتے ہیں تو آپ آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور اگر آپ اسٹرولیا کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو چیٹ باکس میں ایس یعنی اسٹرولیاں لکھیں گے تو یہ آپ پر ایک اسٹرولیاں کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میچ آہ فیف پوزیشن کے لیے کیونکہ آہ کورٹر فائنل کی مردے ختم ہو چکے ہیں سیمی فائنل میں چار ٹیم میں آلریٹری ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں جن کے میچز آہ منگل اور جمرات کے دن بالترطیب کھیلے جائیں گے منگل کے دن جو میچ ہوگا ہوں پاکستان کا مقابلہ ہوگا آہ انڈیا کے ساتھ اور جو جمرات کو میچ ہوگا اس میں مقابلہ ہوگا اپنا دیش کا نیوز لینڈ کے ساتھ سو یہ مقابلے تو مکمل طور پر تائے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں دوسرے مقابلوں کی آہ جو کہ فیف پوزیشن یا سکس پوزیشن کے لیے کھیلے جاتے ہیں خاص کر فیف پوزیشن کے لیے اس کے لیے بہت امپورٹرن ہے آہ اس کے لیے ایک اور میچ بھی ہوا تھا ساؤت ایفریقہ اور ویسٹ انڈیز کا جس کا آہ جس میں آہ ساؤت ایفریقہ ہار چکی تھی اور ویسٹ انڈیز جیتی تھی فائنل میں پہنچی تھی فیف پوزیشن کے لیے اور آج اسٹرولیا اور افغانستان کا میچ ہوگا یہ وہ ٹیم میں ہے جو کوٹر فنر میں آہ تو گئی تھی لیکن سہمیں فنر تک رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی تو اگر آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو وٹ کرنا چاہتے تو اس کا طریقہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ آفغانستان کی ٹیم کو وٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ویڈیو کو لائٹ کرنا ہوگا اور اگر اسٹرولیا کی ٹیم کو وٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو اپنے چیٹ باکس میں ای ایو ایس یا اسٹرولیا لٹنا ہوگا تو بہت سمپل ہے اور یہ وٹنگ سسٹم کیوں کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو وٹ کریں آپ کی فیورٹ ٹیم کو دعا جائے اور جتنی زیادہ دعائیں ہوں گے آپ کی اپنی فیورٹ ٹیم کو جتنے زیادہ ووٹ ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اسٹرولین کے جیتنے کے لئے افغانستان کی ٹیم کافی سٹرگلنگ ٹیم ہے سٹرگل کرتے وہ آگے آئی ہے اور برکل جسے آپ کہتے ہیں کہ زیرو سے اٹھ کر اوپر آنا تو اس کی مثال افغانستان کی ٹیم ہے مکمل طور پر زیرو سے اٹھ کر آگے آئی ہے اور کمال کر دکھایا اس نے اور انگلینڈ جیسی ٹیم کو باہر کر دیا اور سرلنکا جیسی ٹیم کو کوارٹر فانل سے باہر کر دیا تو بہت بڑی بات ہے آہ کہ افغانستان کی ٹیم نے بڑی بڑی ٹیموں کو باہر کر دیا ایک وقت تا جب افغانستان کی ٹیم کو اس او سی ایٹ ٹیم کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ ٹاپ ٹین میں بھی آنا کافی مشکل لیکن اب وہ ٹاپ ایٹ میں آ رہے ہیں اور اب اگر یہ میچ اسٹرولیا سے افغانستان کی ٹیم جیت جاتی ہے تو وہ فائنل کھیلے گی آہ ویسٹ اینڈیز کے ساتھ فیف پوزیشن کے لیے اور فیف پوزیشن بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے جب آپ آہ سیمی فائنلز کی جو ٹاپ پور ٹیم ہے اس سے اوپر جب آپ ہوتے ہیں تو پہلی پہلی ٹیم فیف پوزیشن کی وہ اور کیا پڑتا آپ اگلے ورڈ کپ میں مزید امپروف کر جائیں تو رینکنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آئی سی سی کے ایونٹس میں رینکنگ سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے ٹورنمیٹ میں کیسی پرفارمنس کی ہے اور اس پرفارمنس کی بیس پر آپ کی کون سی رینکنگ آئی ہے تو اس وقت جاری ہے میچ اسٹرولیا اور افغانستان کا اور اس میچ میں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی ٹیم کو تو اپنے فوری طور پر ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اگر آپ اسٹرولیا کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے چیٹ باکس میں اے یو ایس اسٹرولیا لکھنا ہوگا تو آپ کا ووٹ آٹومیٹکلی اسٹرولیا کی ٹیم کو چلا جائے گا سو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں کس ٹیم کو ووٹ کرتے ہیں سو فوری طور پر ووٹ کریں آپ جہاں تک بات ہے افغانستان کی قسمت کی تو کوارٹر فائنل میں پاکستان نے ان کی قسمت مکمل طور پر تبدیل کر دی تھی اور بلکل ہلے نہیں دیا تھا اور ایک سو انانوے رن پر سمٹ کے تھے افغانستان کی ٹیم کوارٹر فائنل میں اور پاکستانی ٹیم نے یہ یہ سکور بہ آسانی چیز کیا تھا حالکہ دیکھا جائے تو افغانستان کی ٹیم نے گروپ اسٹریس میں اپنے سارے میچز جیتے تھے اپنی سپن اٹیک کی وجہ سے کہ وہ دو سو تیس دو سو چالیس بنا لے دیدے اور پھر ان کا سپن اٹیک مکمل طور پر تباہ کر دیتا اپنے ٹیم کو لیکن پاکستان نے چونکہ دو سو سے اوپر ان کو بنانے نے دیا ایک سو نوے سے بھی نیچے رکھا تو پاکستان کے پاس چانسز بڑھ گئے ان کو زیر کرنے کے اور پاکستان نے ان کو آہ مکمل طور پر زیر کر دیا اس سے پہلے بھی جب نیشنل ٹیموں کی بات کریں پاکستان اور افغانستان کی تو اس میں بھی آہ ورلڈ کپ میں پاکستان نے ان کو ہرایا تھا تو کوارٹر فائنل میں پاکستان سے ہارنے کے بعد اب آہ اسٹرولے کے ساتھ ای افف پوزیشن کے لیے افغانستان کی ٹیم کھیل رہی ہے ان سٹرگلنگ ٹیم ہے محنت کر کے آئی ہے میرٹ پر آئی ہے اور میرٹ پر کھیل رہی ہے کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کی اب اس کے بعد اگر اس کو پانچنی اچھٹی پوزیشن مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آئی سی نئے دوست نئے بھائی ہمارے سے جوڑے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ ووٹنگ سسٹم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیورٹ ٹیم کو دھووتی آسان ہے ووٹ کرنا اگر آپ نے افغانستان کو ووٹ کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور اگر آپ نے اسٹرولے کو ووٹ کرنا ہے تو چیٹ باکس میں آکے ای 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 اسٹرولے لیکنا ہوگا آپ کا ووٹ آٹومیٹکلی اسٹرولے کو بھی چلا جائے گا اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس کو ووٹ کرتے ہیں افغانستان انڈر نیٹین کا مقابلہ اسٹرولیا انڈر نیٹین کے ساتھ جاری ہے افغانستان انڈر نیٹین نے آج توازی تر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ میچ آگے کیسے بڑھتا ہے اور آسٹرولیا کیا اس کو جیت پاتا ہے نہیں یا پھر افغانستان جیت پاتا ہے جو بھی نئے فرنڈز نئے دوست نئے بھائی ہمارے سے جب عزتہ ہیں آج فوری طور پر ویڈیو کو لائک کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جی جائے اور آ سے بہر ان آپ tangled میں ای ای düس یعنی اسٹرولیا لکھ سکتے کریں اگر آپ چاہتے ہیں اسٹرولیا کی ٹیم جائے تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کیسی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں کیسی ٹیم کو نہیں ووٹ کرنا چاہتے تو اگر آپ آئی شای информاتروں کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور اگر آپ اسٹرولی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو چیٹ باکس میں یہ اسٹرولی لکھیں گے تو یہ آپ پر ایک اسٹرولی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میچ آہ فیف پوزیشن کے لیے کیونکہ آہ کورٹر فائنل کی مردے ختم ہو چکے ہیں سیمی فائنل میں چارٹی میں آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں جن کے میچز آہ منگل اور جمرات کے دن بلترطیب کھیلے جائیں گے منگل کے دن جو میچ ہوگا ہوں پاکستان کا مقابلہ ہوگا آہ انڈیا کے ساتھ اور جمرات کو میچ ہوگا اس میں مقابلہ ہوگا اپنا دیش کا نیوز لینڈ کے ساتھ سو یہ مقابلے تو مکمل طور پر رہتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں دوسرے مقابلوں کی آہ جو کہ فیف پوزیشن یا سکس پوزیشن کے لیے کھیلے جاتے ہیں خاص کر فیف پوزیشن کے لیے اس کے لیے بہت امپورٹر نے آہ اس کے لیے ایک اور میچ بھی ہوا تھا ساؤت ایفریکا اور ویسٹ انڈیز کا جس کا آہ جس میں آہ ساؤت ایفریکا ہار چکی تھی اور ویسٹ انڈیز جیتی تھی فائنل میں پہنچی تھی فیف پوزیشن کے لیے اور آج اسٹرولیا اور افغانستان کا میچ ہوگا یہ وہ ٹیم میں ہے جو کوارٹر فائنل میں آہ تو گئی تھی لیکن سامنے دکھ رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی تو اگر آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو وارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ افغانستان کی ٹیم کو وارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ویڈیو کو لائٹ کرنا ہوگا اور اگر اسٹرولیا کی ٹیم کو وارڈ کرنا چاہتے ہیں آپ تو اپنے چیٹ باکس میں ای ای ایس یا اسٹرولیا ریٹ نہ ہوگا تو بہت سمپل ہے اور یہ وارڈنگ سسٹم کیوں کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو وارڈ کریں آپ کی فیورٹ ٹیم کو دعا جائے اور جتنے زیادہ دعائیں ہوں گے آپ کے اپنی فیورٹ ٹیم کو جتنے زیادہ وارڈ ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اسٹرولیا کے جیتنے کے لئے افغانستان کی ٹیم کافیل سٹرگلنگ ٹیم ہے سٹرگل کرتے ہو آگے آئی ہے اور برکل جسے آپ کہتے ہیں کہ زیرو سے اٹھ کر اوپر آنا تو اس کی مثال افغانستان کی ٹیم ہے مکمل طور پر زیرو سے اٹھ کر آگے آئی اور کمال کر دکھایا اس نے اور انگلینڈ جیسی ٹیم کو باہر کر دیا اور سرلنکا جیسی ٹیم کو کوٹر فنل سے باہر کر دیا تو بہت بڑی بات ہے کہ افغانستان کی ٹیم نے بڑی بڑی ٹیموں کو باہر کر دیا ایک ہوتا جب افغانستان کی ٹیم کو آ جاتا تھا کہ وہ ٹاپ ٹیم میں بھی آنا کافی مشکل لیکن اب وہ ٹاپ ایٹ میں آ رہا ہے اور اب اگر یہ میچ اسٹرولیا سے افغانستان کی ٹیم جیت جاتی ہے تو وہ فائنل کھیلے گی ویسٹ امڈیز کے ساتھ فف پوزیشن کے لیے اور فف پوزیشن بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے جب آپ سیمی فائنلز کی جو ٹاپ پور ٹیم ہے اسے اوپر جب آپ ہوتے ہیں تو پہلی پہلی ٹیم فیف پوزیشن کی وہ کارٹر فائنل کی وہ افغانستان کی ہوگی اور کیا پرتا آپ اگلے وارڈ کپ میں مزید امپروف کر جائیں تو رینکنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آئیس اسی کے ایونٹس میں رینکنگ سے یہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے ٹورنمٹ میں کیسی پرفارمنس کی ہے اور اس پرفارمنس کی بیس پر آپ کی کون سی رینکنگ آئی ہے تو اس وقت جاری ہے مچ ایسٹ علیا اور افغانستان کا اور اس مچ میں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی ٹیم کو تو اپنے فوری طور پر ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اگر آپ استرولیے کے ٹیم کو وورڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے چچل آج میں آپ کا ووٹ آسٹریلاي کی ٹیم کو چلا جائے گا SOB یہ آپ فر ہے کیا آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں کس ٹیم کو ووٹ کرتے ہیں فوری طور پر ووٹ کریں آپ آج جہاں تک بات ہے افغانستان کی قسمت کی تو کوارٹر فائنل میں پاکستانیان کی قسمت مکمل طور پر دھدیل کر دیتی اور بلکل ہلے نہیں دیا تھا اور ایک سو انانوے رن پر سمٹ کہتے ہیں افغانستان کی ٹیم کوارٹر فائنل میں اور پاکستانی ٹیم نے یہ اسکور بہت سانی چیز کیا تھا حالکہ دیکھا جائے تو افغانستان کی ٹیم نے گروپ سٹیجز میں اپنے سارے میچز جیتے تھے اپنی سپن اٹیک کی وجہ سے کہ وہ دو سو تیز دو سو چالیز بنا لے دیتے اور پھر ان کا سپن اٹیک مکمل طور پر تباہ کر دیتے تاپنین ٹیم کو لیکن پاکستان نے چونکہ دو سو سے اوپر ان کو بنانے نہیں دیا ایک سو نوے کیسے بھی نیچے رکھا تو پاکستان کے پانچ چانسز بڑھ گئے ان کو زیر کرنے کے اور پاکستان نے ان کو مکمل طور پر زیر کر دیا اس سے پہلے بھی جب نیشنل ٹیموں کی بات کریں پاکستان اور افغانستان کی تو اس میں بھی آہ ورلڈ کپ میں پاکستان نے ان کو ہرائے تھا تو کوارٹر فائنل میں پاکستان سے ہرنے کے بعد اب آہ اسٹرولے کے ساتھ یہ فیف پوزیشن کے لیے افغانستان کی ٹیم کھیل رہی ہے سٹرگلنگ ٹیم ہے محنت کر کے آئی ہے میرٹ پر آئی ہے اور میرٹ پر کھیل رہی ہے کوارٹر فائنل تک نہ سائی حاصل کی اب اس کے بعد اگر اس کو پانچویں اچھٹی پوزیشن مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آئی سے سیورٹ میں یہ پیسہ وصول بات ہوگی جتنے بھی نئے فرنڈز نئے ساتھی نئے دوست نئے بھائی ہمارے سے جڑے ہیں انہیں میں بتا دو اگر ووٹنگ سسٹم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیورٹ ٹیم کو دہوتی احسان ہے ووٹ کرنا اگر آپ نے افغانستان کو ووٹ کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور اگر آپ نے اسٹرولے کو ووٹ کرنا ہے تو چیٹ باکس میں آکے ای 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 ایس ای اسٹرولے لیکنا ہوگا آپ کا ووٹ آٹومیٹکلی اسٹرولے کو بھی چلا جائے گا اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس کو ووٹ کرتے ہیں افغانستان انڈر نیٹین کا مقابلہ اسٹرولیا انڈر نیٹین کے ساتھ جاری ہے افغانستان انڈر نیٹین نے آج توازی تر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ میچ آگے کیسے بڑھتا ہے اور اسٹرولیا کیا اس کو جیت پاتا ہے نہیں افغانستان کی ٹیم جی جائے ختم ہو چکے سیمی فانل میں چارٹی میں آلریٹی ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں جن کے میچز آ منگل اور جمرات کے دن بالترطیب کھیلے جائیں گے منگل کے دن جو میچ ہوگا ہوں پاکستان کا مقابلہ ہوگا آہ انڈیا کے ساتھ اور جو جمرات کو میچ ہوگا اس میں مقابلہ ہوگا اپنے دیش کا نیوز لینڈ کے ساتھ سو یہ مقابلے تو مکمل طور پر تیہ ہیں لیکن اگر ہم بات کریں دوسرے مقابلوں کی آہ جو کہ فیف پوزیشن یا سکس پوزیشن کے لیے کھیلے جاتے ہیں خاص کر فیف پوزیشن کے لیے اس کے لیے بہت امپورٹن ہے آہ اس کے لیے ایک اور میچ بھی ہوا تھا ساؤت ایفریکا اور ویسٹ انڈیز کا جس کا آہ جس میں آہ ساؤت ایفریکا ہار چکی تھی اور ویسٹ انڈیز جیتی تھی فائنل میں پہنچی تھی فیف پوزیشن کے لیے اور آج اسٹرولے اور افغانستان کا میچ ہوگا یہ وہ ٹیم میں ہے جو کوارٹر فنر میں آہ تو گئی تھی لیکن اسے ہمیں فنرد اگرہ سائی حاصل نہیں کر پائی تھی تو اگر آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے تو اس کا طریقہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ افغانستان کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائٹ کرنا ہوگا اگر اسٹرولے کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو اپنے چیٹ باکس میں اے یو ایس یا اسٹرولے ایڈک نہ ہوگا تو بہت سمپل ہے اور یہ ووٹنگ سسٹم کیوں کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو ووٹ کریں آپ کی فیورٹ ٹیم کو دعا جائے اور جتنی زیادہ دعائیں ہوں گے آپ کی اپنی فیورٹ ٹیم کو جتنے زیادہ ووٹ ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس ٹیم کے جیتنے کے لیے افغانستان کی ٹیم کافی سٹرگلنگ ٹیم ہے آہ سٹرگل کرتے وہ آگے آئی ہے اور برکل جسے آپ کہتے ہیں کہ زیرو سے اٹھ کر اوپر آنا تو آہ اس کی مثال افغانستان کی ٹیم ہے مکمل طور پر زیرو سے اٹھ کر آگے آئی ہے اور کمال کر دکھایا اس نے اور انگلینڈ جیسی ٹیم کو باہر کر دیا اور سرلنکا جیسی ٹیم کو کوٹر فانل سے باہر کر دیا تو بہت بڑی بات ہے آہ کہ افغانستان کی ٹیم نے بڑی بڑی ٹیموں کو باہر کر دیا ایک وقت تا جب افغانستان کی ٹیم کو اس اوسی ایٹ ٹیم کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ آہ ٹاپ ٹین میں بھی آنا کافی مشکل لیکن اب وہ ٹاپ ایٹ میں آ رہے ہیں اور اب اگر یہ میچ اسٹرولیا سے افغانستان کی ٹیم جیت جاتی ہے تو وہ فائنل کھیلے گی آہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ آہ فیف پوزیشن کے لیے اور فیف پوزیشن بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے جب آپ آہ سیمی فائنلز کی جو ٹاپ پور ٹیم ہیں اس سے اوپر جب آپ ہوتے ہیں تو پہلی پہلی ٹیم فیف پوزیشن کی وہ کارٹر فائنل کی وہ افغانستان کی ہوگی اور آہ کیا پر تھا آپ اگلے آہ ورلڈ کپ میں مزید امپروف کر جائیں تو رینکنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آئی سی سی کے ایونٹس میں رینکنگ سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے ٹورنمٹ میں کیسی پرفارمنس کی بیس پر آپ کی کونسی رینکنگ آئی ہے تو اس وقت جاری ہے میچ اسٹریلیا اور افغانستان کا اور اس میچ میں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی ٹیم کو تو اپنے فوری طور پر ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اگر آپ اسٹریلیا کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے چیٹ باکس میں ای ای ایس این اسٹریلیا لکھنا ہوگا تو آپ کا ووٹ آرٹومیٹکلی اسٹریلیا کے ٹیم کو چلا جائے گا سو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں کس ٹیم کو ووٹ کرتے ہیں سو فوری طور پر ووٹ کریں آپ جہاں تک بات ہے افغانستان کی قسمت کی تو کوارٹر فائنل میں پاکستان نے ان کی قسمت مکمل طور پر دبدیل کر دیتی اور بالکل ہلے نہیں دیا تھا اور ایک سو انانوے رن پر سمٹ گئے تھے افغانستان کے ٹیم کوارٹر فائنل میں اور پاکستانی ٹیم نے یہ اسکور بہ آسانی چیز کے اطالہ کے دیکھا جائے تو افغانستان کی ٹیم نے گروپ سٹیجز میں اپنے سارے میچز جیتے تھے اپنی سپن اٹیک کی وجہ سے کہ وہ دو سو تیس دو سو چالیس بنا لے دیتے اور پھر ان کا سپن اٹیک مکمل طور پر تباہ کر دیتا آپ انہیں ٹیم کو لیکن پاکستان نے چونکہ دو سو سے اوپر ان کو بنانے نہیں دیا ایک سو نوے کیسے بھی نیچے رکھا تو پاکستان کے پاس چانسز بڑھ گئے ان کو زیر کرنے اور پاکستان نے ان کو مکمل طور پر زیر کر دیا اس سے پہلے بھی جب نیشنل ٹیموں کی بات کریں پاکستان اور افغانستان کی تو اس میں بھی ورڈ کپ میں پاکستان نے ان کو ہرائی تھا تو قوارٹر فائنل میں پاکستان سے ہرنے کے بعد اب اسٹرولی کے ساتھ ای 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 فیف پوزیشن کے لیے افغانستان کی ٹیم کھیل رہی ہے سٹرگلنگ ٹیم ہے محنت کر کے آئی ہے میرٹ پر آئی ہے اور میرٹ پر کھیل رہی ہے قوارٹر فائنل تکرس آئی حسل کی اب اس کے بعد اگر اس کو پانچ یا چھٹی پوزیشن مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آج سے سیورٹ میں یہ پیسہ وصول بات ہوگی جتنے بھی نئے فرنڈز نئے ساتھی نئے دوست نئے بھائی ہمارے سے جوڑے ہیں اور میں بتا دوں کہ ووٹنگ سسٹم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیورٹ ٹیم کو دھووتی اگر آپ کو ووٹ کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور اگر آپ نے اسٹرولیہ کو وٹ کرنا ہے تو چیٹ باکس میں آکے ای ایو ایس جسٹرولیہ لکھنا ہوگا آپ کا ووٹ آتومیٹکلی اسٹرولیہ کو بھی چلا جائے گا اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس کو ووٹ کرتے ہیں افغانستان ہندر نائیٹین کا مقابلہ اسٹرولیہ آنڈر نائیٹین کے ساتھ جاری ہے افغانستان ہندر نائیٹین نے آج تومزی پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ میچ آگے کیسے بڑھتا ہے اور آسٹرولیا کی آج کو جیت پاتا ہے نہیں یا پھر افغانستان جیت پاتا ہے جو بھی نئے فرنڈز نئے دوست نئے بھائی ہمارے سے جوڑے ہیں فوری طور پر ویڈیو کو لائک کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جی جائے اور پوراً آپ چیٹ ووکس میں ای ایو ایس یعنی اسٹرولیا رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اسٹرولے کی ٹیم جائے تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کس ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں کس ٹیم کو نہیں ووٹ کرنا چاہتے تو اگر آپ اسیای ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں فرنستان کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور اگر آپ اسٹرولے کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو چیٹ باکس میں یہ ایسی اسٹرولے لکھیں گے تو یہ آپ پر ہے کس ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میچ آہ فیفت پوزیشن کے لیے کیونکہ آہ کورٹر فائنل کی مردے ختم ہو چکے ہیں سیمی فائنل میں چارٹی میں آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں جن کے میچز آہ منگل اور جمرات کے دن بل ترتیب کھیلے جائیں گے منگل کے دن جو میچ ہوگا ہوں پاکستان کا مقابلہ ہوگا آہ انڈیے کے ساتھ اور جو جمرات کو میچ ہوگا اس میں مقابلہ ہوگا اپنا دیش کا نیوز لینڈ کے ساتھ سو یہ مقابلے تو مکمل طور پہتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں دوسرے مقابلوں کی آہ جو کہ فیفت پوزیشن یا سکس پوزیشن کے لیے کھیلے جاتے ہیں خاص کر فیفت پوزیشن کے لیے اس کے لیے بہت امپورٹن ہے آہ اس کے لیے ایک اور میچ بھی ہوا تھا ساؤت ایفریکا اور ویسٹ انڈیز کا جس کا آہ جس میں آہ ساؤت ایفریکا ہار چکی تھی اور ویسٹ انڈیز جیتی تھی فائنل میں پہنچی تھی فیفت پوزیشن کے لیے اور آج اس ہواٹر فنر میں آہ تو گئی تھی لیکن سہ میں فنر دکھ رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی تو اگر آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو وٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ اففانستان کی ٹیم کو وٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اگر اسٹویلے کی ٹیم کو وٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو آپ نے چیٹ باکس میں ای ایو ایسی اسٹویلے لکھنا ہوگا تو بہت سمپل ہے اور یہ وٹنگ سسٹم کیوں کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپ ٹیم کو دعا جائے اور جتنی زیادہ دعائیں ہوں گے آپ کی اپنی فیورٹ ٹیم کو جتنے زیادہ ووٹ ہوں گے اتنے زیادہ چانسل ہوتے ہیں اس ٹیم کے جیتنے کے لیے افغانستان کی ٹیم کافی سٹرگلنگ ٹیم ہے سٹرگل کرتے ہو آگے آئی ہے اور برکل جسے آپ کہتے ہیں کہ زیرو سے اٹھ کر اوپر آنا تو اس کی مثال افغانستان کی ٹیم ہے مکمل طور پر زیرو سے اٹھ کر آگے آئی ہے اور کمال کر دکھایا اس نے اور انگلینڈ جیسی ٹیم کو باہر کر دیا اور سرلنکا جیسے ٹیم کو کوٹر فینل سے باہر کر دیا تو بہت بڑی بات ہے کہ افغانستان کے ٹیم نے بڑی بڑی ٹیموں کو باہر کر دیا ایک وقت ہے جب افغانستان کی ٹیم کو ایس او سی ایٹ ٹیم کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ ٹاپ ٹین میں بھی آنا کافی مشکل لیکن اب وہ ٹاپ ایٹ میں آ رہے ہیں اور اب اگر یہ میچ اسٹرولیا سے افغانستان کی ٹیم جیت جاتی ہے تو وہ فائنل کھیلے گی ویسٹ ٹاپ پور ٹیم ہے اس سے اوپر جب آپ ہوتے ہیں تو پہلی پہلی ٹیم فیف پوزیشن کی وہ کارٹر فینل کی وہ افغانستان کی ہوگی اور کیا پرتا آپ اگلے ورلک اپ میں مزید امپروف کر جائیں تو رینکنگ بہت امپورٹن ہوتی ہے آئیس ایس ای کے ایونٹس میں رینکنگ سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے ٹورنمیٹ میں کیسی پرفارمنس کی ہے اور اس پرفارمنس کی بیس پر آپ کی کون سی رینکنگ آئی ہے تو اس وقت جاری ہے میچ اسٹرولیا اور افغانستان کا اور اس میچ میں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی ٹیم کو تو آپ نے فوری طور پر ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اگر آپ اسٹرولیا کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے چیٹ باکس میں ای ای ایس این اسٹرولیا لکھنا ہوگا تو آپ کا ووٹ آٹومیٹکلی اسٹرولیا کی ٹیم کو چلا جائے گا سو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں کس ٹیم کو ووٹ کرتے ہیں سو فوری طور پر ووٹ کریں آپ جہاں تک بات ہے افغان افغانستان کی قسمت کی تو قوارٹر فائنل میں پاکستان نے ان کی قسمت مکمل طور پر دبدیل کر دی تھی اور بلکل ہلے نہیں گیا تھا اور ایک سو انانوے رن پر سمٹ گئی تھی افغانستان کی ٹیم قوارٹر فائنل میں اور پاکستانی ٹیم نے یہ اسکور بہ آسانی چیز کے عطا حالکہ دیکھا جائے تو افغانستان کی ٹیم نے گروپ سٹیٹس میں اپنے سارے میچز جیتے تھے اپنی سپن اٹیک کی وجہ سے کہ وہ دو سو تیز دو سو چاریز بنا لے دیتے اور پ سپن اٹیک مکمل طور پر تباہ کر دیتے تھا اپنین ٹیم کو لیکن پاکستان نے چونکہ دو سو سے اوپر ان کو برانے نے دیا ایک سو نوے سے بھی نیچے رکھا تو پاکستان کے پاس چانسز بڑھ گئے ان کو زیر کرنے کے اور پاکستان نے ان کو مکمل طور پر زیر کر دیا اس سے پہلے بھی جب نیشنل ٹیموں کی بات کریں پاکستان اور افغانستان کی تو اس میں بھی ورلڈ کپ میں پاکستان نے ان کو ہرایا تھا تو قوارٹر فائنل میں پاکستان سے ہارنے کے بعد اب اسٹرولے کے ساتھ یہ فیف پوزیشن کے لیے فانستان کی ٹیم کھیل رہی ہے سٹرولنگ ٹیم ہے محنت کر کے آئی ہے میریٹ پر آئی ہے اور میریٹ پر کھیل رہی ہے قوارٹر فائنل تک رس آئی ہے اصل کی اب اس کے بعد اگر اس کو پانچ یا چھٹی پوزیشن مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آئی سے سیورٹ میں یہ پیسہ وصول بات ہوگی جتنے بھی نئے فرنڈز نئے ساتھی نئے دوست نئے بھائی ہمارے سے جڑے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ ووٹنگ سسٹم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیورٹ ٹیم کو دھووتی احسان ہے ووٹ کرنا اگر آپ نے افغانستان کو ووٹ کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور اگر آپ نے اسٹرولیا کو ووٹ کرنا ہے تو چیٹ باکس میں آنکہ اے یو ایس 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 ای کیسے بڑھتا ہے اور اسٹرولیا کی آج کو جیت پاتا ہے نہیں یا پھر افغانستان جیت پاتا ہے جو بھی نئے فرنڈز نئے دوست نئے بھائی ہمارے سے جڑے ہیں فوری طور پر ویڈیو کو لائک کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جی جائے اور پوراً آپ چیٹ باکس میں اے یو ایس یعنی اسٹرولیا دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اسٹرولیا کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور اگر آپ اسٹرولیا کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں جو چیٹ باکس میں یو ایس یعنی اسٹرولیا لکھیں گے تو یہ آپ پر ایک اسٹرولیا کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میچ آہ ففت پوزیشن کے لئے کیونکہ آہ کورٹر فائنل کے مردے ختم ہو چکے ہیں سیمی فائنل میں چارٹی میں آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں جن کے میچز آہ منگل اور جمرات کے دن بالترطیب کھیلے جائیں گے منگل کے دن جو میچ ہوگا وہ پاکستان کا مقابلہ ہوگا آہ انڈیے کے ساتھ اور جو جمرات کو میچ ہوگا اس میں مقابلہ ہوگا پناہ دشکا نیوز لینڈ کے ساتھ سو یہ مقابلے تو مکمل طور پر تائے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں دوسرے مقابلوں کی آہ جو کہ ففت پوزیشن یا سکس پوزیشن کے لیے کھیلے جاتے ہیں خاص کر ففت پوزیشن کے لیے اس کے لیے بہت امپورٹر نے آہ اس کے لیے ایک اور میچ بھی ہوا تھا ساؤت ایفریقہ اور ویسٹ انڈیز کا جس کا آہ جس میں آہ ساؤت ایفریقہ ہار چکی تھی اور ویسٹ انڈیز جیتی تھی فائنل میں پہنچی تھی ففت پوزیشن کے لیے اور آج اسٹرولیا اور افغانستان کا میچ ہوگا یہ وہ ٹیم میں ہے جو کوٹر فرر میں آہ تو گئی تھی لیکن سیمیں فائنل ادک رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی تو اگر آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ افغانستان کی ٹیم کو وٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ویڈیو کو لائٹ کرنا ہوگا اور اگر اسٹرولیا کی ٹیم کو وٹ کرنا چاہتے ہیں آپ آہ تو اپنے چیٹ باکس میں ای ایو ایس یا اسٹرولیا رکھنا ہوگا تو بہت سمپل ہے اور یہ وٹنگ سسٹم کیوں کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو وٹ کریں آپ کی فیورٹ ٹیم کو دعا جائے اور جتنی زیادہ دعائیں ہوں گے آپ کی اپنی فیورٹ ٹیم کو جتنے زیادہ ووٹ ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اسٹرولیا کے جیتنے کے لیے افغانستان کی ٹیم کافی سٹرگلنگ ٹیم ہے سٹرگل کرتے وہ آگے آئی ہے اور برکل جسے آپ کہتے ہیں کہ زیرو سے اٹھ کر اوپر آنا تو اس کی مثال افغانستان کی ٹیم ہے مکمل طور پر زیرو سے اٹھ کر آگے آئی ہے اور کمال کر دکھایا اس نے اور انگلینڈ جیسی ٹیم کو باہر کر دیا اور سرلنکا جیسی ٹیم کو کوارٹر فانل سے باہر کر دیا تو بہت بڑی بات ہے آہ کہ افغانستان کے ٹیم نے بڑی بڑی ٹیموں کو باہر کر دیا ایک وقت تا جب افغانستان کی ٹیم کو ایسوسیٹ ٹیم کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ آہ ٹین میں بھی آنا کافی مشکل لیکن اب وہ ٹاپ ایٹ میں آ رہے ہیں اور اب اگر یہ میچ اسٹرولیا سے افغانستان کی ٹیم جیت جاتی ہے تو وہ فائنل کھیلے گی آہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ فف پوزیشن کے لیے اور فف پوزیشن بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے جب آپ آہ سیمی فائنلز کی جو ٹاپ پورٹیم ہے اس سے اوپر جب آپ ہوتے ہیں تو پہلی پہلی ٹیم فف پوزیشن کی وہ کارٹر فائنل کی وہ افغانستان کی ہوگی اور کیا پرتا آپ اگلے آہ ورڈ کپ میں مزید امپروف کر جائیں تو رینکنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آئی سیسی کے ایونٹس میں رینکنگ سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے ٹورنمیٹ میں کیسی پرفارمنس کی ہے اور اس پرفارمنس کی بیس پر آپ کی کون سی رینکنگ آئی ہے تو اس وقت جاری ہے میچ اسٹرولیا اور افغانستان کا اور اس میچ میں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی ٹیم کو تو اپنے فوری طور پر ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اگر آپ اسٹرولیا کی ٹیم کو وٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے چیٹ باکس میں ای 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 ایس این اسٹرولیا لکھنا ہوگا تو آپ کا ووٹ آٹومیٹکلی اسٹرولیا کے ٹیم کو چلا جائے گا سو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں کس ٹیم کو ووٹ کرتے ہیں سو فوری طور پر ووٹ کریں آپ کو جہاں تک بات ہے افغانستان کی قسمت کی تو کوارٹر فائنل میں پاکستان نے ان کی قسمت مکمل طور پر دبدیل کر دی تھی اور بلکل ہلے نہیں دیا تھا اور ایک سو انانوے رن پر سمٹ کرتے ہیں افغانستان کی ٹیم کوارٹر فائنل میں اور پاکستانی ٹیم نے یہ اسکور بہ آسانی چیز کیا تھا حالکہ دیکھا جائے تو افغانستان کی ٹیم نے گروپ اسٹیجز میں اپنے سارے میچز یہ تھے اپنے سپن اٹیک کی وجہ سے کہ وہ دو سو تیس دو سو چالیس بنا لے دیتے اور پھر ان کا سپن اٹیک مکمل طور پر تباہ کر دیتا آپ انہیں ٹیم کو لیکن پاکستان نے چونکہ دو سو سے اوپر ان کو بنانے نے دیا ایک سو نوے سے بھی نیچے رکھا تو پاکستان کے پاس چانسز بڑھ گئے ان کو زیر کرنے کے اور پاکستان نے ان کو آہ مکمل طور پر زیر کر دیا اس سے پہلے بھی جب نیچے ٹیموں کی بات کریں پاکستان اور افغانستان کی تو اس میں بھی آہ ورلڈ کپ میں پاکستان نے ان کو ہرائی تھا تو کورٹر فائنل میں پاکستان سے ہرنے کے بعد اب آہ اسٹرولی کے ساتھ ای اے فیف پوزیشن کے لیے افغانستان کی ٹیم کھیل رہی ہے انسٹرگلنگ ٹیم ہے محنت کر کے آئی ہے میرٹ پر آئی ہے اور میرٹ پر کھیل رہی ہے کورٹر فائنل تک رسائی حاصل کی اب اس کے بعد اگر اس کو پانچ لیے چھٹی پوزیشن مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آئی سے یہ پیسہ وصول بات ہوگی آہ جتنے بھی نئے فرنڈز نئے ساتھی نئے دوست نئے بھائی ہمارے سے جوڑے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ ووٹنگ سسٹم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیورٹ ٹیم کو دھووتی احسان ہے ووٹ کرنا اگر آپ نے افغانستان کو ووٹ کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور اگر آپ نے اسٹرولیا کو ووٹ کرنا ہے تو چیٹ بوکس میں آنکے ای 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 اسٹرولیا کو بھی چلا جائے گا اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس کو ووٹ کرتے ہیں افغانستان انڈر نیٹین کا مقابلہ اسٹرولیا انڈر نیٹین کے ساتھ جاری ہے افغانستان انڈر نیٹین نے توازی تر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ میچ آگے کیسے بڑھتا ہے اور اسٹرولیا کیا جیت پاتا ہے نہیں یا پھر افغانستان جیت پاتا ہے جو بھی نئے فرنڈز نئے دوست نئے بھائی ہمارے سے جڑے ہیں فوری طور پر ویڈیو کو لائک کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جی جائے اور پوراں آپ چیٹ بوکس میں اے یو ایس یعنی اسٹرولیا رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اسٹرولیا کی ٹیم جائے تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کس ٹیم کرنا چاہتے ہیں کہ کس ٹیم کو نہیں مورٹ کرنا چاہتے تو اگر آپ ایشیا ائی ٹیم کو افغانستان کی ٹیم کو وٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو عائی کریں گو اور اگر آپ خورہ ٹیم کو وٹ کرنا چاہتے ہیں تو چیٹ باکس میں ایس یعنی اسٹرولیا لکھیں گے تو یہ آپ پر ہے یہاں اسٹرولیاں کو وٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میچ آہ پس پوزیشن کے لئے کیونکہ آہ query فائنل کی مرے نے ختم ہو چکے سیمی فائنل میں چار ٹی میں آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں جن کے میچز آہ منگل اور جمرات کے دن بالترطیب کھیلے جائیں گے منگل کے دن جو میچ ہوگا ہوں پاکستان کا مقابلہ ہوگا آہ انڈیے کے ساتھ اور جو جمرات کو میچ ہوگا اس میں مقابلہ ہوگا اپنا دیش کا نیوز لینڈ کے ساتھ سو یہ مقابلے تو مکمل طور پر تیہ ہیں لیکن اگر ہم بات کریں دوسرے مقابلوں کی آہ جو کہ فیفت پوزیشن یا سکس پوزیشن کے لیے کلے جاتے ہیں خاص کر فیفت پوزیشن کے لیے اس کے لیے بہت امپورٹر نے آہ اس کے لیے ایک اور میچ بھی ہوا تھا ساؤت ایفریکا اور ویسٹ انڈیز کا جس کا آہ جس میں آہ ساؤت ایفریکا ہار چکی تھی اور ویسٹ انڈیز جیتی تھی فائنل میں پہنچی تھی فیفت پوزیشن کے لیے اور آج اسٹرولیا اور افغانستان کا میچ ہوگا یہ وہ ٹیم میں ہے جو کورٹر فنل میں آہ تو گئی تھی لیکن ہمیں فنل تک رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی تو اگر آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو وٹ کرنا چاہتے تو اس کا طریقہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ افغانستان کی ٹیم کو وٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ویڈیو کو لائٹ کرنا ہوگا اور اگر اسٹرولیا کی ٹیم کو وٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو اپنے چیٹ باکس میں اے یو ایس یا اسٹرولیا ہوگا تو بہت سمپل ہے اور یہ وٹنگ سسٹم کیوں کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو وٹ کریں آپ کی فیورٹ ٹیم کو دعا جائے اور جتنی زیادہ دعائیں ہوں گے آپ کی اپنی فیورٹ ٹیم کو جتنے زیادہ وٹ ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس ٹیم کے جیتنے کے لیے افغانستان کی ٹیم کافی سٹرگلنگ ٹیم ہے سٹرگل کرتے ہو آگے آئی ہے اور برکل جسے آپ کہتے ہیں کہ زیرو سے اٹھ کر اوپر آنا تو اس کی مثال افغانستان کی ٹیم ہے مکمل طور پر زیرو سے اٹھ کر آگے آئی ہے اور کمال کر دکھایا اس نے اور انگلینڈ جیسی ٹیم کو باہر کر دیا اور سرلنکا جیسی ٹیم کو کوارٹر فانل سے باہر کر دیا تو بہت بڑی بات ہے کہ افغانستان کے ٹیم نے بڑی بڑی ٹیموں کو باہر کر دیا ہے ایک وقت تھا جب افغانستان کی ٹیم کو اس اوسی ایٹ ٹیم کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ ٹاپ ٹیل میں بھی آنا کافی مشکل لیکن اب وہ ٹاپ ایٹ میں آ رہے ہیں اور اب اگر یہ میچ اسٹرولیا سے افغانستان کی ٹیم جیت جاتی ہے تو وہ فائنل کھیلے گی آہ ویسٹ اینڈیس کے ساتھ آہ فیف پوزیشن کے لیے اور فیف پوزیشن بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے جب آپ آہ سیمی فائنلز کی جو ٹاپ پوٹ ٹیم ہیں اس سے اوپر جب آپ ہوتے ہیں تو پہلی پہلی ٹیم فیف پوزیشن کی وہ کارٹر فائنل کی وہ افغانستان کی ہوگی اور کیا پرتا آپ اگلے آہ ورڈ کپ میں مزید امپورو کر جائیں تو رینکنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آئی سی سی کے ایونٹس میں رینکنگ سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے ٹورنمیٹ میں کیسی پرفارمنس کی ہے اور اس پرفارمنس کی بیس پر آپ کی کون سی رینکنگ آئی ہے تو اس وقت جاری ہے میچ اسٹریلیا اور افغانستان کا اور اس میچ میں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی ٹیم کو تو اپنے فوری طور پر ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اگر آپ اسٹریلیا کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے چیٹ باکس میں ای ای ایس ایسٹریلیا لکھنا ہوگا تو آپ کا ووٹ آٹومیٹکلی اسٹریلیا کے ٹیم کو چلا جائے گا سو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں کس ٹیم کو ووٹ کرتے ہیں سو فوری طور پر ووٹ کریں آپ جہاں تک بات ہے افغانستان کی قسمت کی تو کوارٹر فائنل میں پاکستان کی قسمت مکمل طور پر دبدیل کر دی تھی اور بلکل ہلے نہیں دیا تھا اور ایک سو انانوے رن پر سمٹ کہتے ہیں افغانستان کی ٹیم کوارٹر فائنل میں اور پاکستانی ٹیم نے یہ اسکور بہ آسانی چیز کیا تھا حالانکہ دیکھا جائے تو افغانستان کی ٹیم نے گروپ سٹیجز میں اپنے سارے میچز جیتے تھے اپنی سپن اٹیک کی وجہ سے کہ وہ دو سو تیس دو سو چالیس بنا لے دیتے اور پھر ان کا سپن اٹیک مکمل طور پر تباہ کر دیتے تھا اپنے ٹیم کو لیکن پاکستان نے چونکہ دوسر سے اوپر ان کو بھرانے نہیں دیا ایک سو نوے سے بھی نیچے رکھا تو پاکستان کے پاس چانسز بڑھ گئے ان کو زیر کرنے کے اور پاکستان نے ان کو مکمل طور پر زیر کر دیا اس سے پہلے بھی جب نیچنل ٹیموں کی بات کریں پاکستان اور افغانستان کی تو اس میں بھی ورڈ کپ میں پاکستان نے ان کو ہرائے تھا تو کوارٹر فائنل میں پاکستان سے ہرنے کے بعد اب اسٹرولی کے ساتھ ای 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 پوزیشن کیلئے افغانستان کی جن کھل رہی ہے اسٹرگلنگ ٹیم ہے محنت کر کے آئی ہے میرٹ پر آئی ہے اور میرٹ پر کھل رہی ہے پاکستان تک رسائی حسل کی اب اس کے بعد اگر اس کو پانچ لی اچھا کی پوزیشن مل جاتے تو میں سمجھتا ہوں آئی سو سی وڈ میں یہ پیسہ وصول بات ہوگی جتنے بھی نئے فرنز نئے ساتھی نئے دوست نئے بھائی آنس سے جڑے ہیں اور میں بنا دوں کہ ووٹ ٹیم سسٹم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیورٹ ٹیم کو دھووتی حسان ہے ووٹ کرنا اگر آپ نے افغانستان کو ووٹ کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور اگر آپ نے اسٹرولیا کو ووٹ کرنا ہے تو چیٹ باکس میں آنکہ ای 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 ایس جسٹرولیا لیکھنا ہوگا آپ کا ووٹ آٹومیٹکلی اسٹرولیا کو بھی چلا جائے گا اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس کو ووٹ کرتے ہیں افغانستان انڈر نیٹین کا مقابلہ اسٹرولیا انڈر نیٹین کے ساتھ جاری ہے افغانستان انڈر نیٹین نے آئی ٹواز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ میچ آگے کیسے بڑھتا ہے اور آہ اسٹرولیا کی آئچ کو جیت پاتا ہے نہیں یا پھر افغانستان جیت پاتا ہے جو بھی نئے فرنڈز نئے دوست نئے بھائی ہمارے سے جڑے ہیں اوری طور پر ویڈیو کو لائک کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جی جائے اور آہ پوراً آپ آہ چیٹ باکس میں اے یو ایس یعنی اسٹرولیا رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اسٹرولیا کی ٹیم جائے تو یہ آپ آہ پر ہے کہ آپ کس ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں کس ٹیم کو نہیں ووٹ کرنا چاہتے تو اگر آپ ایشائی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں فرنستان کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اسٹرولیا کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو چیٹ باکس میں یہ ایسے اسٹرائے لکھیں گے تو یہ آپ پر ایک اس ٹین کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میچ آہ فیفت پوزیشن کے لیے جو کہ آہ کورٹر فائنل کی مرنے ختم ہو چکے ہیں اسے ہمی فائنل میں چار ٹی میں آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں جن کے میچز آہ منگل اور جمرات کے دن بالترطیب کھیلے جائیں گے منگل کے دن جو میچ ہو گا ہوں پاکستان کا مقابلہ ہوگا آہ انڈیا کے ساتھ اور جو جمرات کو میچ ہو گا اس میں مقابلہ ہوگا اپنا دیش کا نیوز لینڈ کے ساتھ سو یہ مقابلے تو مکمل طور پر رہتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں دوسرے مقابلوں کی آہ جو کہ فیفت پوزیشن یا سکس پوزیشن کے لیے کھیلے جاتے ہیں خاص کر فیفت پوزیشن کے لیے اس کے لیے بہت امپورٹن ہے آہ اس کے لیے ایک اور میچ بھی ہوا تھا ساؤت ایفریکا اور ویسٹ انڈیز کا جس کا آہ جس میں آہ ساؤت ایفریکا ہار چکی تھی اور ویسٹ انڈیز جیتی تھی فائنل میں موچھتی فیفت پوزیشن کے لیے اور آج اسٹرولیا اور افغانستان کا میچ ہوگا یہ وہ ٹیم میں ہے جو قوارٹر فنل میں آہ تو گئی تھی لیکن سمیں فنل اگر اسائی حاصل نہیں کر پائی تھی تو اگر آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے تو اس کا طریقہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ افغانستان کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائٹ کرنا ہوگا اگر اسٹرولیا کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو اپنے چیٹ باکس میں ای ایو ایس یا اسٹرولیا رکھنا ہوگا تو بہت سمپل ہے اور یہ ووٹنگ سسٹم کیوں کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو ووٹ کریں آپ کی فیورٹ ٹیم کو دعا جائے اور جتنی زیادہ دعائیں ہوں گے آپ کے اپنی فیورٹ ٹیم کو جتنے زیادہ ووٹ ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اسٹرولیا کے جیتنے کے لئے افغانستان کی ٹیم کافی سٹرگلنگ ٹیم ہے سٹرگل کرتے وہ آگے آئی ہے اور برکل جسے آپ کہتے ہیں کہ زیرو سے اٹھ کر اوپر آنا تو اس کی مثال افغانستان کی ٹیم ہے مکمل طور پر زیرو سے اٹھ کر آگے آئی ہے اور کمال کر دکھایا اس نے اور انگلینڈ جیسی ٹیم کو ہے ایک وقت تھا جب افغانستان کی ٹیم کو اس اوسی ایٹ ٹیم کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ آہ ٹاپ ٹین میں بھی آنا کافی مشکل لیکن اب وہ ٹاپ ایٹ میں آ رہے ہیں اور اب اگر یہ میچ اسٹرولیا سے افغانستان کی ٹیم جیت جاتی ہے تو وہ فائنل کھیلے گی آہ ویسٹ اینڈیز کے ساتھ آہ فیفت پوزیشن کے لئے اور فیفت پوزیشن بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے جب آپ آہ سیمی فائنلز جو ٹاپ ٹیم میں اس سے اوپر جب آپ ہوتے ہیں تو پہلی پہلی ٹیم فیفت پوزیشن کی وہ کارٹر فائنل کی وہ افغانستان کی ہوگی اور آہ کیا پرتا آپ اگلے آہ مول کپ میں مزید امپروف کر جائیں تو رینکنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آئی سی سی کے ایونٹس میں رینکنگ سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے میں کیسی پرفرمنس کی ہے اور اس پر فومنس پر آپ کی کونسی رینکنگ آئی ہے تو اس پر جاری ہے مچ ایسٹرلیا اور افغانستان کا اور اس مچ میں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی ٹیم کو تو آپ نے فری طور پر ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اگر آپ ایسٹرلیا کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں آپ میں ای ایسٹرلیا میں لکھنا ہوگا تو آپ کا ووٹ آئرٹومیٹکلی اسٹرلیا کے ٹیم کو چلہ جائے گا صور پر ہے کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں کس ٹیم کو ووٹ کرتے ہیں سو فوری طور پر ووٹ کریں آپ جہاں تک بات ہے افغانستان کی قسمت کی تو پاکستان نے ان کی قسمت مکمل طور پر تبدیل کر دیتی اور بلکل ہلے نہیں دیا تھا اور ایک سو انانوے رن پر سمٹ کرتے ہیں افغانستان کی ٹیم کوارٹر فائنل میں اور پاکستانی ٹیم نے یہ اسکور بہ آسانی چیز کے اطالہ کے دیکھا جائے تو افغانستان کی ٹیم نے گروپ سٹیشز میں اپنے سارے میچز جیتے تھے اپنی سپن اٹیک کی وجہ سے کہ وہ دو سو تیز دو سو چالیز بنا لے دیتے اور پھر ان کا سپن اٹیک مکمل طور پر تباہ کر دیتے تھا آپ انہیں ٹیم کو لیکن پاکستان نے چونکہ دو سو سے اوپر ان کو بنانے نے دیا ایک سو نوے سے بھی نیچے رکھا تو پاکستان کے پاس چانسز بڑھ گئے ان کو زیر کرنے کے اور پاکستان نے ان کو مکمل طور پر زیر کر دیا اس سے پہلے بھی جب نیشنل ٹیموں کی بات کریں پاکستان اور افغانستان کی تو اس میں بھی آہ ورڈ کپ میں پاکستان نے ان کو ہرائی تھا تو کوارٹر فائنل میں پاکستان سے ہارنے کے بعد اب آہ اسٹرولی کے ساتھ ای 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 پوزیشن کے لیے افغانستان کی ٹیم کھیل رہی ہے ان سٹرگلنگ ٹیم ہے محنت کر کے آئی ہے میرٹ پر آئی ہے اور میرٹ پر کھیل رہی ہے کوارٹر فائنل تک رسائی حسل کی اب اس کے بعد اگر اس کو پانچنی ایک چھٹی پوزیشن مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آئی سے سی وٹ میں یہ پیسہ وصول بات ہوگی آہ جتنے بھی نئے فرنڈز نئے ساتھی نئے دوست نئے بھائی ہمارے سے جڑے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ ووٹنگ سسٹم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیورٹ ٹیم کو دھووتی آسان ہے ووٹ کرنا اگر اپنے افغانستان کو ووٹ کرنا ہے تو اپنے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور اگر آپ نے اسٹرولیا کو ووٹ کرنا ہے تو چیٹ باکس میں آکے ای ای ایس ای اسٹرولیا کو بھی چلا جائے گا اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس کو ووٹ کرتے ہیں افغانستان انڈر نیٹین کا مقابلہ اسٹرولیا انڈر نیٹین کے ساتھ جاری ہے افغانستان انڈر نیٹین یا توازی تو پیلے بیٹنگ کا فیصلہ کی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ میچ آگے کیسے بڑھتا ہے اور اسٹرولیا کیاچ کو جیت پاتا ہی ہے نہیں یا پھر افغانستان جیت پاتا ہے جو بھی نئے فرنڈز نئے دوست نئے بھائی ہمارے سے جو رہے ہیں اور یہ دور پر ویڈیو کو لائک کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جی جائے اور پوراً آپ چیٹ باکس میں ای 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 ایس یعنی اسٹرولیا نہیں سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اسٹرولیا کی ٹیم جائے تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کس ٹیم کو وڑ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ اسیای ٹیم کو وڑ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ویڈیو کو لائک کریں گے اور اگر آپ سکتے ہیں تو یہ آپ پر ہے کس ٹیم کو وڑ کرنا چاہتے ہیں یہ ماجچ فف پوزیشن کی رئے کیونکہ آہ آہ ویڈی بھٹی ہو چکے سامی پہلے میں اور دیسائر ہو چکے ہیں جن کے میچز آہ منگل اور جملات کے دن بالترطیب کھیلے جائیں گے منگل کے دن میں جو میچ ہوگا وہ پاکستان کا مقابلہ ہوگا آہ انڈیا کے ساتھ اور جملات کو میچ ہوگا اس میں مقابلہ ہوگا اپنا دیش کا نیوزرین کے ساتھ سے یہ مقابلے کو مکمل طور پر دیار ہیں لیکن اگر ہم بات کریں آہ جو کہ فیفت پوزیشن یا سکس پوزیشن کے لیے کھیلے جاتے ہیں خاص کر فیفت پوزیشن کے لیے اس کے لیے بہت اپورٹر نے آہ اس کے لیے ایک اور میچ بھی ہوا تھا ساؤتھ ایفریقا اور ویس انڈیز کا جس کا آہ جس میں آہ ساؤتھ ایفریقا ہاتھ شکی تھی اور ویس انڈیز جیتی تھی فائنل میں پہنچی تھی فیفت پوزیشن کے لیے اور آج اسٹرولیا اور افغانستان کا میچ ہوگا یہ وہ ٹیم ہے جو کورٹر فائنل میں آہ تو وہی تھی لیکن اگرہ صحیح حاصل نہیں کر پائی تھی تو اگر آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو طریقہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ افغانستان کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائٹ کرنا ہوگا ریسٹرولیا کی ٹیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو آپ نے چیٹ باکس میں ایویس اسٹرولیا ہوگا تو بہت سیمپل ہے اور یہ ووٹن سسٹم کیے جاتا ہے تاکہ اپنی فیورٹ ٹیم کو ووٹ کریں آپ کے پیورٹ ٹیم کو دعا جائے اور جتنی زیادہ دعائیں ہوں گے آپ کے اپنی فیورٹ ٹیم کو جتنے زیادہ ووٹ ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو افغانستان کی ٹیم کافی سٹرگلنگ ٹیم ہے سٹرگل کرتے ہو آگے آئی ہے اور بھرکل جیسے آپ کہتے ہیں کہ زیرو سے اٹھ کر اوپر آنا تو اس کی مثال افغانستان کی ٹیم مکمل طور پر زیرو سے اٹھ کر آگے آئی ہے اور کمال کر دیا ہے اس نے اور انگلینڈ جیسی ٹیم کو دھار کر دیا اور سنننگا جیسے ٹیم کو کورپ فالن سے بھار کر دیا تو بہت بری بات ہے کہ افغانستان کے ٹیم نے بری بری ٹیموں کو دھار کر دیا ایک وقت جب افغانستان کے ٹیم کو اسوچی ایٹ ٹیم کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ ٹاپ ٹیم میں بھی آنا کافی مشکل لیکن وہ ٹاپ ٹیٹ میں آ رہے ہیں اور اب اگر یہ مچ اسٹرولیا سے افغانستان کے ٹیم جاتی ہے تو وہ فائنل کے لئے گی ویسٹ انڈیز کے ساتھ فیف پوزیشن کے لئے دیکھنے dobراہ دائی ملین ہو تو بیوی کیون بتونک یہ تو بڑیی ایسرد کے لئے تو کر temون جاتا تھا